اسلام علیکم دوستو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی پر وہ پشتوں میں تھی اور ایک دوست نے کومنٹ کیا کہ بھائی جان اردو میں ویڈیو بناو تو یہ سپیشلی انس دوست کے لیے ہے جس نے اردو میں ویڈیو بنانے کی خواہش کی تھی اور اصل میں بات یہ ہے کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے تو اسی لیے میں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ پشتوں میں بنائی تھی تو یہ کبوتر جتنے بھی ہے یہ میرے جوڑو والے کبوتر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جوڑو والے سارے ریسل گریزل ہے جو پشاور میں آج کل اسی کا ٹرینڈ چل رہا ہے پہلے رنگدار ہوتا ہوا کرتے تھے پھر اس کے بعد جو ہے کاسد آگئے ابھی گریزل ہے تو بھائی دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تو یہ کچھ جوڑے میں نے لگا ہے بریڈ کے لیے یہ دیکھئے یہ بھی ایک جوڑا ہے گریزل کا یہ سرگودہ سے ایک دوست نے میرے لیے بیجے تھے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی گریزل کا ہے یہ لاہور سے ایک دوست لایا تھا میرے لیے ایک جوڑا یہ ہے یہ تو میرا پسندیدہ جوڑا ہے اس کے دو پٹے نکلے ہوئے اور ایک پٹہ میں نے گریزل کا ڈال دیا اس کو تو تین پٹے اس کو ایک جوڑا یہ ہے تو یہ دیکھیں دیکھیں بھائی شوک کریں اردو میں آپ لوگوں نے ویڈیو کا کہا تھا تو میں اردو میں بھی بنا رہا ہوں یہ سارے جوڑو والے کبوتر ہیں جوڑو بریڈرز ہیں سارے یہ دیکھیں وہ بھی انشاءاللہ تین چار دن میں ایک لے کر لے گا یہ کبوتر جو ہے یہ والا یہ لوف پہ اترا تھا میرے تو اس کے پاؤں میں رنگیں اس پہ نام اور نمبر ہے تو جب بھائی سے میں نے پوچھا تو انہیں کہا کہ میں تو سرگودہ سارے دیکھیں اور یہ کبوتر میں نے کافی دیر پہلے ملتان سے چھوڑا تھا تو ٹوز دیا تھا اس کو اور یہ ضائع ہو گیا تھا اس سے تو انہوں نے کہا یار رکھ لو یہ چاہ کبوتر ہے جوڑوں میں اس کو ڈال دو میں نے جوڑوں میں ڈال دیا اچھا بلڈ لائن سے اس کا کہنا تھا تو اسی لیے میں نے ڈال دیا ورنہ سارے میرے پاس گریزل ہے تو اس مہادی نے بھی آج ہی ایک ڈال دیا ہے اس کے ساتھ یہ والا نہ رہے بہت اچھا نہ رہے یہ ماشاءاللہ یہ 350 جی بی ایس کیلہ ہوا ہے اسلام آباد سے یہ میرا پسندیدہ کبوتر ہے یہ والا کیونکہ اس کا ایک پٹہ میرے پاس ہے اور وہ کمال کا پٹہ تھا ماشاءاللہ وہ جب اڑا فرس ٹائم اڑا تو تین چار گھنٹے بعد ہی وہ گھر پہ ہی اترا ہے کسی اور کی جگہ پر نہیں گئے اس کے ساتھ یہ جو کریم بار والی مادی ہے یہ اس کے ساتھ ہے تو یہ ہو گئے یہ پسندیدہ جوڑا ہے میرا ماشاءاللہ یہ دونوں مادیا ہے دونوں ہی مادیا ہے یہ ایک مادی جو ہے یہ والی یہ امپورٹ ہوئی ہے نہیں وہ یہ نہیں ہے وہ اندر چلی گئی امپورٹ والی یہ جو نر ابھی مستی کر رہا ہے یہ کوئیت سے امپورٹ ہوا ہے یہ والا نر یہ یہ مادی میں نے یہ والی مادی میں نے اس کریم بار کے ساتھ لگائی ہے یہ مجھے اتنا پتہ نہیں ہے پر یہ جوڑو والے کبوتر مٹی کو ڈون رہے تھے مٹی کے پیچھے جا رہے تھے تو پھر میں نے اس میں تھوڑی سی مٹی ڈال دی پتہ نہیں یہ کیا ہے میرے خیال سے کیلشیم کی کمی اور کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے یا جو بھی ہے پر انیوی یہ جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے جوڑو والے کبوتر یہ مٹی بہت کاتی ہے کیلشیم کی وجہ سے ہی ہوگا تو اس لئے میں نے رکھ دیا ابھی کچھ پٹے نکلے وہ بھی آپ کو دکھاتے یہ مہدی امپورٹڈ مہدی ہے یہ انگلینڈ سے امپورٹڈ ہوئی ہے ایک دوست نے مجھے دیے یہ نرچک کرے اس نر کے ساتھ یہ والی مہدی ہے انشاءاللہ یہ بھی ایک آج یا کل انڈے دے دے گی وہ تین پٹے پار رہے ہیں دو اپنے اور ایک اس مہدی کا ہے کیونکہ یہ اس کو پروپر کا فیڈ نہیں کر رہا تھا باقی یہ ہے اگر مہدی ہے بس صحیح ہے پھر لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ پھر نیکس ٹائم دوسری ویڈیو بنا لوں گا اڑانے والے کبوتروں کا بھی اور اپڈیٹ دیا کروں گا میں پر میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے بس اتنی ہے جتنی میں بول رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اللہ حافظ بھائی اللہ حافظ